اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر دیکھتر ہیں تاکہ نزید آنے والے ایک ویڈیو چہوکتن پر وقتن آپ کے لیے اس چینل پر بلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو بلوڈ کرمیتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہو کریں آئیے ہم خدا کا پاک کلام کھولیں گے اور پڑھیں گے اور پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم مسلسل یہی خدا کے پاک کلام کا مبارک حصہ پڑھ رہے ہیں اور خداوند جیسے جیسے ہمیں برکت دیتا ہے ویسے ویسے ہم برکت حاصل کرتے جاتے ہیں اس کی پاک مرضی سے کیونکہ خدا کا پاک کلام جس طرح میں نے کہا ہے اس میں اتنی ہم آنگی اور اس طرح اتنا تسلسل ہیں یہ یاد رکھیں یہ ایک بائبل مقدس کا لفظ ہے اس کے چوگرد ساری بائبل بہوم جاتی ہے آیت کیا بلکہ ایک لفظ اتنی اس میں ہم آنگی ہے اور اتنا اس میں تسلسل ہیں ایک لفظ آیت کیا ایک لفظ اسی پر ساری بائبل چوگرد گھوم جاتی ہے اور یہی بائبل کی سچائی ہے کہ یہ خدا کا سچا لا تبدیل کرام ہے مختلف لوگوں نے لکھا مختلف ادوار میں لکھا صدیوں میں لیکن تو سلسل ایسا ہے جیسے ایک ہی شخص نے یہ بائبل مقدس لکھی ہے یہ سچائی ہے اور اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے کیونکہ اس کا لکھوانے والا ایک ہی شخص ہے روح القدس جس نے لکھوائے ہالیلویہ ہم سارا جلال خدا باب خدا بیٹے خدا روح القدس کو دیتے ہیں آئیہ ہم حوالہ پھر نکالیں اچھلے تو آر بھی ہم نے پڑھا غزل و غزلات کی کتاب مقدس اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں دونوں آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا خدا کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے وہ مجھے میں خانہ کے اندر لائیا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا کشمش سے مجھے قرار دو سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں یہ خدا کے پاک کلام میں کلیسیا جسے دلہن کی طرح پیش کیا گیا اور خدا مند یسو مسیح جس کو دلہا کی طرح پیش کیا گیا یہ اس کی محبت کی سچی کہانی ہے یسو مسیح کلیسیا کا دلہا بھی ہے بہت رشتیں ہیں امانداروں کے ساتھ جن سے ہم سمجھ جائیں ہمارا دوست بھی ہے چروہ بھی ہے نجات دہندہ بھی ہے بھائی بھی ہے شافی بھی ہے چھوڑانے والا ہے لیکن وہ ایمانداروں کا دلہا بھی ہے حالیلیہ اور کلیسیا دلہن ہے اور کلام مقدس میں جس کو وہ لینے آ رہا ہے اگر آپ مطالعہ کریں یا کیا ہوا ہے آپ نے تو وہ دلہن کو لینے آ رہا ہے کلام مقدس جو اس کی دلہن ہے وہ تیار ہو رہی ہے تیاری کر رہی ہے اور دلہ دلہن کو لینے کے لیے جلدی آ رہا ہے دروازہ پر کیا ہے بلکل کھڑا ہے اور سارے جراب یہ دلہ کی آمد کہ سارے جو نشانات ہیں وہ پوری ہو رہے ہیں کہ دلہ آ رہا ہے دلہ آ رہا ہے یہ یاد رکھیں کہ ہم اور اس کی قربت میں آگے بڑھ جائیں جب میں براد لے کے گیا دلہ بن کے جیل ہوں تو مجھے یاد ہے کہ لوگ بار بار پھونتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو ہم نے کہا یہاں پہنچ گیا پھر پوچھ دے کہاں پہنچ گیا ہم نے کہا جیل ہم کے دریاء پر پہنچ گیا اور جو دلن دلن والے ہیں وہ تو پھر اور زیادہ لڑ پھر کہا ملک و نجدیک آگئے ہیں انہوں نے کہا کہاں موجبہ نکلو تیار ہوئی ہو اسی طرح روحانی کلیسیہ کہ اب وہ قریب ہے قریب ہے قریب ہے کلیسیہ کو دلن کو کیا کرنا ہے alert ہونا ہے خشیار ہونا ہے تیار ہونا ہے دلہ آپ کو لینے آ رہا ہے ہالیلویہ اب ہم پچھلے اطوار کی عبادات میں پڑ رہے ہیں کہ جب دلہ دلہن کو گفت پیش کرتا ہے تو وہ پشاک بھی دیتا ہے ریت ویل دیتا ہے اس پر ہم نے کلام سنا پھر ہم نے دیکھا ویڈنگ رنگ دلہ دیتا بھی ہے اور پہناتا بھی ہے اس پر ہم نے خدا کا کلام سنا پھر ہم نے دیکھا دیکھا کہ ویڈنگ میں دلہن کے لیے تین چیزیں بہت عام ہیں باقی بھی ہیں کہ وہ شوز یعنی جوتی جسے ہمیں وہ بھی دلہن کے لیے بڑی ڈھونڈی جاتی ہے سجائی جاتی ہے آپ جائے مارکیٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو جوتی ہے یہ دلہن کے لیے دیاتی ہے عام نہیں رف نہیں خاص قسم کی جوتی اور پھر ہم نے میں پھر دوراتا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ یعنی یاد رہ جائے یہ کہہ لو کہ جب مصرف بیٹا آتا ہے اپنے باپ کے گھر میں کیا تین چیزیں باپ کہتا ہے کہ انہیں دے دو انہیں پہناو کیا کیا اسے اچھی سی اچھی کیا پہناو پہناو اور پھر کیا کرو انگوٹھی لکھا ہے بائبل میں لکا کی انجیل مقدم اور پھر تیسری چیز کیا لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے یہ لکا کی انجیل مقدم میں لکھا ہے اسے جوتی بھی پہناو تو یہ ذکر ہے یہ اسطلاحات روحانی طور پر استعمال کی گئی ہیں تاکہ ان کے معنوں سے ہم اور زیادہ خدا کے پاک کلام کو سمجھ جائیں انڈرسٹیننگ ہماری ہو جائیں اس لئے ہم نے پچھلے اتوار کی عبادات میں یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ شوز ہے یہ جوتی ہے اس کی جو علامت ہے یا استعمال کی گئی ہے اس سے ہم روحانی معنوں میں کیا سیکھ سکتے ہیں چلو زیادہ پیچھے نہیں جاتا پچھلے اتوار کی بات کرتا ہوں کہ شوز سے شوز کی علامت سے جو بائبل مقدس میں استعمال کی گئی ہے ہم نے کیا سیکھا پچھلے اتوار کی بات میں چلو پچھلے مہینے کی بات میں کیا سیکھا جی نیرویابی پچھلے اتوار کیا سیکھا شابش شابش کہ جب دلہ دلہن کو شوز دیتا ہے دورا دیتا ہوں ایک منٹ میں تو وہ جو پیر دیتا ہے شوز کا جوڑا جسے شوز کا کہتے ہیں وہ ایک آٹھ نمبر کا دے دیتا ہے اور ایک ساتھ نمبر کا ایسا ہے نا 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 آپ کو اگر دیا جائے ایک نمبر ساتھ اور دوسرا پاؤں کا آٹھ تو پھر آپ چلیں گے نا خدا یہ سمسی نے اپنی کلیشیا کو یہ جو گفت دیا ہے دونوں پاؤں کا نمبر تاکہ بیلنسٹ لائف آپ گزاریں زندگی کے ہر شعبے میں بیلنسٹ ہو کے چلیں اس کے پیچھے اس کی حضوری میں اس دنیا میں ہر ایک شعبے میں یہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے پچھلی دفعہ ہم نے یہ سیکھا تھا خدا نے ہمیں بیلنسٹ زندگی بسر کرنے کے لئے چنہ بلایا ہے ان بیلنسٹ لائف نہیں اور آج ہم کیا سیکھیں گے ایک اور شوز کی علامت سے وہ یہ ہے کہ خدا نے یسو مسی نے دلہن کو جو شوز گفت کیے وہ کمفرٹیبل شوز دیئے ہیں آرام دے شوز اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی جوتی یا شوز کہلیں کمفرٹیبل ہیں آرام دے ہیں جس کا طالق پاؤں کے ساتھ ہے تو سارا جو جسم ہے باڈی ہے اس پر آپ کا اثر ہوگا آپ کے شوز اچھے ہیں آپ کا سارا جسم جو ہے ہیلدی ہوگا اور اچھا ہوگا اگر آپ کے شوز کمفرٹیبل نہیں ہیں چائٹ ہیں سخت ہیں تو اس کا اثر بھی ساری باڈی پر ہوگا اس لئے یاد رکھیں دنیاوی لحاظ سے بھی یہ سمسی نے ایسی برکت ایسی نجات ایسی خوشی ایسا اعتمنان ایسا سکون ایسے شوز نہیں دیئے کہ جس سے ہم کمفرٹیبل فیل نہ کریں بیچینی ہو جس میں نو بلکہ اس طرح کے شوز گفت دیئے ہیں جس میں ہمیں آرام آرام دیل برکات جس میں سکون ہے جس میں اتمینان ہے بائبل مقدس میں ایک ہم پہلے حوالہ پڑھ لیں رومیوں کے نام پلوس رسول کا خط رومیوں کے نام پلوس رسول کا خط اس کا پندروا باہب اور اس کی تیرمی آیت پڑھیں صفحہ ایک سو بوینج پڑھ کیا لکھا ہوئے یہاں پر رومیوں کے نام پلوس رسول کا خط پندروا باب تیرمی آیت میں لکھا ہے پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اتمینان سے معمور کریں تاکہ روح القدس کی قدر سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائیں بائبل مقدس میں انگلیش کے ورزن میں یہاں لفظ جو لکھا ہے اتمینان کے لئے اور بھی جہاں اتمینان کا ذکر آتا ہے انگلیش ورزن میں لئے ہے کمفرٹیبل کمفرٹ تاکہ آپ کی زندگی میں جان میں روح میں آرام ہو آپ کمفرٹیبل ہو بدنی طور پر کمفرٹیبل ہو روح میں کمفرٹیبل ہو جان میں کیونکہ خدا نے اس طرح کا اتمینان دیا اس طرح کی برکت دی ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں جس طرح بیلنس چلے اسی طرح خدا نے چونکہ یہ برکت دی ہے یہ توفہ کس کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے ہماری طرف سے اس لئے زندگی کے ہر شعبے میں خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اتنی طاقت ہمت اور قوت دیتا ہے کہ وہ واقعہ ہی ہر حال میں ہر جگہ پر کمفرٹیبل رہتے ہیں آرام سکون آمن اور اتمینان لیکن اگر جوتی کمفرٹیبل نہ ہو آرام دینا تو پھر کیا ہوتا ہے کئی لوگوں کو میں نے یہ دیکھ ہے وہ بڑی خوبصورت جوتی خرید لیتے ہیں تو فنکشن پار جاتے جاتے کیا ہوتا ہے ان کے پاؤں ہاں جی زخمی بھی ہو جاتے ہیں بہت اکار ہاں پاسٹر صاحب نے کہا میرے نال شادی اور پھر بعد میں چلو مردز رہتے ہو کہیں شرم ہندگی نہ ہے انجل پا میں لگا کہ یہاں بڑا کوٹ ناب کے ان کام فٹی بل چل دے رندین کیا لے جی ٹھیک بچو کہیں دینے بھی کام فٹی بل نہیں آج بس اور پینا من بیوسی بیول میں لیکیا ہے جو عورت آج بخ ضرف بیول میں لیکھا ہو آج بہ کئی بہ نے اب میسر یاسمن فیدا نے بھی بہ دی کہ وہ تو پھر سیدھا فرنکشن میں کیا کر دیا آج سے پڑھ لیں لیکن خدا کے لوگوں کے لیے یہ مسجھ ہے کہ walk with comfortable shoes یا جوتی آسان زبان میں ہم چلیں لیکن comfortable ہو کر کے ہم چلیں زندگی کے ہر شعبے میں طوفان میں ہم کیا رہیں peaceful یہ جانتے ہوئے کہ اگر طوفان آئے گا تو طوفان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب کشتی میں اتفان آتا ہے لہرے آتی ہیں یسو مسیر سے شگر جا رہے ہیں تو ڈاماڈول ہو گئے اور گھبرا گئے شاگیر اور آ کر کے یسو مسی کو اٹھایا کہ تمہیں ہماری فکر اسی دوبنے ہماری فکر یسو جی تو سی رامنال سکتے ہیں انہوں کیا بھی میں رامنال کیوں کہ ادھر کی یہ انہوں پتہ کہ یہ ڈوب نہیں سکتے نو 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 طوفان ہے لے کر ڈوب نہیں سکتے آز میشے ہوں گی لیکن یہ ڈوب نہیں سکتے کیونکہ میں کشتی میں ہوں لیکن شاگیر گھبرا جاتے ہیں یسو جی اٹھو آب ہی بچو تے سانو ایک اور بندہ نے بھی کہا کہ اگر تُو خدا دا پھر کی کر آب ہی آب ہی آب ہی تُسی سلیب تے ہو اسی بھی چڑے آب آب تُسی آ اتھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ازمائش میں ہوتے ہیں ہم پرشانی میں ہوتے ہیں توفان آتے ہیں بیماری آتی ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کریس آتے ہیں مالی مشکل ہوتی ہے یسو جی کتے سا گئے یسو جی اٹھو تسی میری سننے ہی رہے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یسو میری نہیں سندا میں کہتا ہوں سنتا ہے لیکن وہ خود اتمنان کا کیا ہے اسے پتہ ہے کہ فکر نہ کرو کہ میں موجود ہوں ہاللیلیہ اتمنان سے رہو آرام سے رہو پور امن رہو ہم تو چھوٹے چھوٹے باتوں میں کمفٹیبل نہیں ہوتے ہم تو چھوٹے چھوٹے رشتوں میں کمفٹیبل نہیں ہوتے یادتا کہ ساری عمر بھی ہم بی بی کے رشتے میں بھی کمفٹیبل نہیں ہوتے وہ بھی کاش مکاش تھے جناب ساری عمر کے ہمیں خدا نے آرام امن پیس آتا فرمایا ہے کمفٹیبل شوز دیئے ہیں کہ ہم دنیا میں خدا کے ساتھ اور اپنے سارے رشتوں میں کمفٹیبل ہو کر کے چلیں نہ کہ ساری عمر ہم بے چین کبھی کبھی میں کہتا ہوں دیکھ کے جو بلکل کبھی سالیوں سے یا عمر سے کمفٹیبل نہیں ہوتا بڑی جناب ایسے کش مکش پرشانی ہے اتمنان نہیں ہے سکون نہیں ہے تو میری بہائی بڑی ہستی ہے میں آسان لفظ اسمال کرتا میں کہتا ہوں یہ بے چین روح ہے کوئی چین اور کوئی اتمنان اور کوئی پیس ہر وقت کیا ہے بے چین آپ آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہو خدا نے آپ کو بے چین رہنے کے لیے نہیں بلایا ناشوز دیئے ہیں اس نے آپ کو بلایا ہے تاکہ زندگی میں کچھ بھی ہو ہر حالت میں آپ چین سکون اور امر سے امن سے چلیں اس کے ساتھ بیماری آئی ہے اتمنان رکھیں یہ سمسی نے کئی دفعہ کا خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں اتمنان رکھو کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں اسی نے تو کہا ہے تھا کہ مان دے بہت سے دبے کیا کرو میں تم کو کیا دوں گا یہ بہت بڑا گفت ہے یشوز کا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو اتمنان دیا ہے اور بائبل مقدس میں اس اتمنان کے لئے کہا جو یشو مسی دیتا گفت کے طور پر دیتا ہے اس کے لئے لکھا ہے کہ ایسا اتمنان جو بیان سے کیا ہے کوئی بیان نہیں سے کر سکتا ایسا اتمنان بیماری ہے اتمنان ہے کہ خدا مجھے شفا دے گا مالی کریسس ہے اتمنان ہے کہ خدا مجھے آزاد کرے گا ازمی شاہی ہے اتمنان ہے سکون ہے کہ خدا مجھے برکہ دے گا اتمنان ہے ہر زندگی کے شعبے میں کہ خدا مجھے چھوڑائے گا بچائے گا اور اٹھا بدن ہے ہمارا جسم کمزور ہے لیکن خدا اٹھا کھڑا کرتا ہاللیلویہ اس لیے اس کے لوگ اتمنان کو نہیں چھوڑتے ایمان کو نہیں چھوڑتے ایمان اور اتمنان اور خوشی سے مامور ہوتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے ہاللیلویہ اس لیے بائیل مقدس کے مطابق ہم اتمنان سے رشتوں میں روحانی رشتوں میں خاندارنی رشتوں میں کمفٹیبل ہو کر کے چلیں پرشان نہ ہو بے چین نہ ہو اور ساری عمر ہم کش مکش کی زندگی فائٹ کی زندگی نہ گزاریں سکون اتمنان اور خوشی کیونکہ خدا نے ہمیں ایسا اتمنان بخشا ہوا ہے جو ہمارے اندر ہر وقت موجود موجود رہتا ہے حاللوی اس لیے خدمت ہو اس میں بھی کیا ہونا چاہیے کوئی نعمت ملی ہے خدمت ملی ہے روحانی کام میں بھی ہمیں کیسے رہنا ہے اتمنان سے چلنا ہے شوز کو نہیں اتار رہا کبھی کبھی خدمت میں بھی کبھی کبھی جو نعمت ہمیں ملی ہیں اس کو استعمال کرنے میں بھی ہم بے چین ہو جاتے ہیں میں انہیں بڑے بڑے لوگوں کو اپنے شگردوں کو دیکھا بڑے بے چین ہیں ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم کلام سنانا چاہتے ہیں ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں ہم جناب یہ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں اور جناب ایسی کش مکش لگی ہوئی ہے ایسی فائٹ ہو رہی ہے کبھی اس سے فائٹ کبھی اس سے فائٹ کبھی اس سے فائٹ کبھی اپنے آپ سے فائٹ بے چین لیکن آپ کو کلام کی بات سکھاتا اور راز کی بات خدا نے آپ کو جو اتمنان دیا ہے اس کے سات چلیں خدا بند آپ کو سرف راضی دے گا حال اللہ وقت پر آپ کو کیا کرے گا لکھا کہ نہیں بائبل مقدس میں خدا کے تابع ہو جاؤ وہ وقت پر کیا کرے گا ابھی چھوٹی چھوٹی مثال لے لیں کیونکہ کسی سکھاؤں گا تو سیکھیں جو خدمت کرنے والے ہیں آتے ہیں آپ کے پاس میرے پاس بڑے گھرائے ہوئے پریشان سار جی ہم نے یہ پروگرام رکھے میں بڑی خوشی ہوئی ہوں ان کی ان جی پھر رہے ہیں میں کیوں پھر دیو پھر بنا بڑے بے چاہے نا یہ پروگرام جیڑ ہے یہ دلی پیسی بھی چاہے دی کس رہا ہوئے بڑے پھرے کسی نجی تک پیسہ نہیں دیتا تو میں تانو بے چاہے نہیں کہا دی تسی نہ کرو اور جب یہ سمسی دے گا تو ازادی سے کرو اور اتمنان سے کرو بے چاہے نہیں کس بات کی تو میں کہوں پاس سن دیم آپ نے کوئی پروگرام نہیں کرو پاس نہیں دی کہ مجھے کوئی بات نہیں میں اتمنان سے ہوں سکون سے جب خدا کہے گا کروانی جب خدا دے گا تو اتمنان سے اور خوشی سے کروانی سے نہیں یہ سارا جو مہینہ دسمبر کا ہے یہ بجائے اس کے وہ سلامتی کا شہز سلامتی کا دیکھ دیکھ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بے چین روح سارا مہینہ خوشی کا ہے اتمنان کا ہے سکون کا ہے تو کچھ لوگ اتنے بے چین پریشان گبرائے ہوئے ہیں میں اپنے شگردوں کو سکھاتا ہوں اتمنان سے رہیں اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں اتمنان سے رہیں اور خوشی سے رہیں اور اس کا جلال ظاہر کریں اور بائبل مقدس میں لکھ ہے جو تھوڑے میں دیانت آ رہے گا میں اسے بہت سی چیز ہوں کا ابھی کلاس ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی بات ہیں تا کہ آپ بھی سیکھیں سننے والے بھی سیکھیں ہوں ہن ہن ہسی کتھیں بیٹھ ہیں میں کہ ایک کوئی لینوں دی سارے چھوڑ کر دوس دوس بیٹھ جانے ایک موٹر سیکل نہیں کہ موٹر کے ایک سیکھیں ہو بیچان ہیں لو خدا کے پرو جانے کے لیے بی بیچان ہے ہم بیٹھیں گے کہ میں تسی پوچھ کیونکہ گل کی تھی تو سب تو پیچھے بیٹھ ہو کیونکہ کلام ہر چیز سکھاتا ہے کہ نہیں وہ صرف یہ نہیں عبادت روٹین کی کرو یہ سکھاتا ہے باقی چیزیں سکھاتا ہے کہ نہیں اخلاق کی چیزیں سکھاتا ہے کلام یا نہیں کلام کی بات ہوتا تو آپ مان جائیں گے کلام مقدس میں لکھا ہے جب جائے کسی جگہ پر پہلے سب سے پیچھے بیٹھ اور جو میز مان جگہ جا پہلے آگی بہی جان ہے پھر انتظام یہ کی کرے گی excuse me پیچھے چلے جاؤ بیش ہی کلام بڑے سالوں کی بات ہے چھوٹی چھوٹی بات ہے شیخ نہیں ایک بندہ کروسیڈ میں ہمارے اوپر چاڑ گیا ہم نہیں جانتے تو کہتا میں پاسٹر ہوں اپنے آپ جا کے بیٹھ گیا تو پھر مہمانوں نے آنا تھا بیٹھا بھی اپنے آپ ہی تو انتظام نے کہا بھائی بہت شکریہ تسی آگے ہوتے ہوں تسی اب بتھلے جا کے بیٹھ ہوں اون بیٹھ گیا سی لوگ بہرے سا اون ہی لے نا کہند اے انتظامیاں کو بھی پتا تھا یہ بھی یہاں آرہی ایک انتظام ہوتا ہے وہ کھچن تو لوگ بہرے انتظامیاں سکتا چل جی تھلے کبھی نہیں جانا انتظامیاں نے بابا کو زور لہا کے انہوں تھلے اب مجھے بتاؤ کہ یہ بے چینی ہے کہ نہیں یہ ہمیں ہر چیز بیرل سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں چین سے امن سے اتمنان سے اور خوشی سے ہم چلیں بے چینی ہر کام بے چینی چینی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کسی کہتے ہیں کھانا بڑا بے چینی سے کہتے ہیں پیچھے ڈنڈالا لائے گھوپی آ کمی کہ یہ کھانا کھان دے نی کھڑپ 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 پیچھے گھوپی ہے بھئی میڈکال سائنس کہتی ہم سے ایک کھانا کھانا اچھے جواب دیو کسی جسی چبان دینا ہوتے ہیں سوٹی چھوٹی یہ لوں خدا کی باتیں خدا کا باکلام یہ جو ہماری خوراک ہے ہم نے چبا کے کھانی ہے کیا کہتے ہیں جگالی جگالی کرنی ہے جگالی کرنی ہے اور چبا کے کھانا ہے یاد بھی رکھنا ہے اور مزے مزے سے یہ کوئی دعائی نہیں گولیاں نہیں پکا مار کے چلویں یاد بچے کوڑی دعائی نہیں بیندیاں اٹھا کے چلویں کوڑی لگ دیئے کوڑی لگ دیئے جب کسی چیز کا مزے آئے تو پھر آپ اس طرح کھائیں گے آپ پکا مار کے پیچھ پانی نو آپ انجوائے کریں گے اس طرح خدا کے اکلام کی باتیں خدا کی برکتوں سے انجوائے کریں اور خدا کے اکلام کو اور اس کو جب نوش کرتے ہیں انجوائے کر کے کھائیں چبا کے کھائیں اتمنان سے کھائیں سکون سے کھائیں تاکہ خدا مند آپ کو اور زیادہ سے تو سلامتی بخش نہ کہ آپ بے چینی سے کلام بھی بے چینی سے سنیں ایک دفعہ کی بات مجھے اب یاد آگی ہے ایک فوج لے کے خدا کا بندہ جا رہا تھا لڑنے کے لئے یہ آپ کو اب بات یاد آجے گی مجھے بھی یاد آگی ہے خدا کے بندے نے کہا خدا نے بلکہ حکم دیا کہ انہوں نے چیک کر کہ جیڑا اگے کون لڑ ساکتا ہے اب آپ کو یاد آگی بھا انہیں کیا بھی ہے چشمہ بے رہا ہے تو کیا کرو چلو یہ داس بندے پانی پیو اب یہ کچھ لوگوں نے کہا کس طرح پانی پییا اگر آپ کو یاد ہوں لیکن کچھ لوگوں نے اے دیکھو کچھ لوگوں نے اس طرح پانی پیا پانی پی گئے پانی پی گئے قدیتر تکن ڈر کی سی کہ پانی پی ہو تو پچھوں خیار رکھو فوجنا جے دشمنہ بھی لیکن کچھ لوگ تھے ابھی آپ نے بتا بھی دیا ہے کہ جو چپڑ چپڑ کا مزے لے لے کے انہیں کوئی پریشانی بے چانی نہیں کہ دشمن ہمیں آ دبائے گا نو خدا نے اپنے بندے کو کہا یہی وہ لوگ ہیں جو غالب آئیں گے اور فتح پائیں گے ہم چرچ جاتے ہیں بے چانی سے ہم بیٹھتے ہیں بے چانی سے ہم کلام سنتے ہیں بے چانی سے ہم کلام سنتے ہیں بے چانی سے ہم خدمت کرتے ہیں بے چانی سے خدمت میں آتے ہیں بے چانی سے اور ساری عمر ہم بے چانی میں گزار دیتے ہیں ہم خاندانی زندگی میں بے چینی اور ساری عمر بے چینی میں گزر جاتی ہے خدا نے ہم کو شوز کسرہ کے دیئے ہیں کمفٹیبل آرام دے شوز بکشے ہیں آرام دے شوز پہن کے زندگی کے ہر شعبے میں روحانی شعبے میں خاندانی شعبے میں پہن کے چلیں اتمنان حالیلویہ خوشی حالیلویہ امید اور بھی امید ہمیں حاصل ہوگی آئیے ہم کیا کریں یہ خدا منہ نے جو ہمیں شوز گفٹ کیے ہیں آرام دے ہیں اسے بہن کے چلیں فتح آم کی ہوگی آمین ازمائش ہے گی اتمنان سے رہیں خدا آپ کو کیا کرے گا چھوڑا لے گا ابھی ہم کوئیاں بھی سنیں گے بعد میں تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی خدا مند یسو مسیب اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے اٹھا کھڑا کرتا ہے حالیلویہ چھوڑا لیتا ہے کسی طرح کی مشکل ہو وہ مشکل سے ہمیں کیا کرتا ہے ازاد کرتا ہے اور خدا ہمیں اپنا اتمنان دیتا ہے اپنا سکون دیتا ہے اپنی خوشی عطا فرماتا ہے حالیلویہ یہ سب سے بڑا قیمتی گفت ہے یسو مسیب کی طرف سے پیس امن اتمنان آئیے کیا کریں آرام دے شوز اگر نہیں پہنے کتنے لوگ یہ رام دے شوز لینا چاہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں یس بیٹھینی کے شوز اگر ہیں تو اتار دیں خدا ہم نے آپ کو اس لیے چھوڑا ہے اس لیے آپ کو گشت دی ہے اس لیے شوز دی ہے اتمنان رکھیں خاطر جمع رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے حالیلویہ طوفانوں میں بھی آپ کے کمزوریوں میں بھی بیماریوں میں بھی مالی مشکلات میں بھی آپ کے ساتھ ہے اتمنان رکھیں یقین رکھیں خطاہ آپ کی ہے حالیلویہ آج میں یہ دعا کروں گا اگر کوئی بے چاہن ہے کمفٹیبل شوز کے ساتھ نہیں یس مسیر ناصری کے نام میں دعا کروں گا کہ انہیں خداون آرام دے شوز عطا فرما تاکہ اس زندگی میں آرام سے سکون سے چلے اور باقی ساری باڈی بھی صحت ماند ہوئے اگر پاؤں یہ یاد رکھ لو پھر میڈیکل سائنس بھی کہتا ہے اگر پاؤں میں شوز آرام دے نہیں اس کا اثر ساری باڈی پر ہوگا اگر آپ بے چین ہیں اس کا اثر کلیسیا پر باڈی ہے روحانی باڈی اس کا اثر خاندان پر ہمارا خاندان ہے اس کا اثر باقی زندگی کے شعبہ پر ضرور ہوگا اور آپ کے فیزیکلی آپ کے بدن پر بھی کیا ہوگا جب آپ بے چین رہیں گے سٹریس میں رہیں گے تو مجھے بتاؤں بی بی ہائی ہوئے کا مفتو مفت دی کچھ بیماریاں مفتو مفتی اسل کار لیتے ہیں مفتو مفتو کاندینے دا بھی کوئی نہیں مفتے آئے نا لیاو خیلی آئے نا لیاو ہر بک سٹریس چھ رہنہ پرشان رہنہ بی چین رہنہ کشم کچھ رہنہ فائٹ چھ رہنہ ہر بک ٹی ہر بک سونا میں نہیں رامنا کیوں جی سونا ہے تو آئے نی رامنا سونا ابھی ساری ساری راہ پاسے مار دے رہنہ کیوں بی چین بیچائیں لیکن خداون آپ کو comfortable shoes gift کرتا ہے دولان کو لینا چاہتے ہیں میرے پیچھے دعا کریں اے آسمانی با تیرا شکریہ دا کرتے ہیں تو نے ہمیں یہ جو توفہ دیا ہے آرام دے توفہ دیا ہمیں فضل لیں کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر رشتے میں خاندہ نید ہو روحانی طور پر ہر زندگی کے شعبے میں comfortable بیماری میں عجمائش میں تو فانوں بھی comfortable رہیں کیوں کہ وہ ہمارا خدا بات ہے تو ہمیں ازاد کرتا ہے ہمیں بچاتا ہے ہمیں شفاہ دیتا ہے ہمیں چھوڑاتا ہے ہمیں سرف راضی دیتا ہے اور وقت پر ہمیں برکہ دیتا ہے خدا بندی یسو کے نام میں آمین جس نے آپ کو comfortable shoes دی ہے اس کے لئے شکریہ دا کرتے ہیں جو اور سے تعلیم جائے ہالیلویہ ہالیلویہ گوڑ بلیش